بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علیہ وآلہ محمد اسلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنا اسٹرولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلاتفارم ڈاکٹر ایم علی اسٹرولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دہروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ لوگ کے لئے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے آمین سمامین ناظرین اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں تو یہ نمبرز جو ہیں آم سکرین کے پر فلیش ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر قرآن پاک سے رنگ روشنی خوشبو سے آپ اپنے کسی قسم کے بھی مسائل کے لیے کنسلٹیشن یا اس کی ریمیڈی چاہ رہے ہیں حل چاہ رہے ہیں تو یہی نمبرز ہیں ان پہ آپ اپنا اپنی بک کر سکتے ہیں ایک فیس ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے کیونکہ یہ پروفیشنل سروس ہے تو آپ نے اس کے بعد اپنی اپنی بک کرنے کے بعد مجھ سے آپ بات کیجئے کنسلٹیشن لیجئے ناظرین اس ہفتے کے لیے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ صدقات کیا ہیں اور وظائف کیا ہیں صدقات کے لیے تو آپ سے ہمیشہ ایک ہی بات میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کی کہ صدقات جو ہیں وہ اناج سے ریلیٹر جو اشیاء ہیں ان کے دیں اور جو مستحقین ہے آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں ہمارے رشتدار ہو سکتے ہیں دو صدیز ہو سکتے ہیں مارے دار ہو سکتے ہیں جو بھی مستحق آپ کو لگے آپ اس کو ضرور دیجئے اور اس کے علاوہ جو حشرات الارض ہیں جن کو ہم کیڑے مکوڑے کہتے ہیں حشرات الارض ہیں چرند پرند ہیں ان کو بھی رزق سے جڑے ہوئے جو اجناس ان کا صدقہ دیں کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت اگر کوئی مین مسئلہ ہے یا دنیا میں کیا زندگی میں مین مسئلہ جو ہوتا ہے وہ رزق سے ریلیٹڈ معاملات کئی ہوتا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ رزق سے ریلیٹڈ جو اشیاء ہیں وہ دیں اور پڑھنے کے لیے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں کہ جو بھی آپ کا مذہب ہے جو بھی دین ہے جو بھی مسلک ہے آپ اپنے اپنے دین کے حساب سے اپنی اپنی عبادات سے ریاضات سے جڑے رہیں اور جو دین اسلام کے ساتھ ہم لوگ منسلک ہیں مسلمان ان کے لیے میں ارز کر دیتا ہوں سب سے پہلے برج حمل کی بات کر لیتے ہیں ایریز کے لیے بلکہ اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو ذکر اذکار ہے وہ تو کریں مگر درود شریف اور استغفار جو ہے وہ کسرت سے کیا کریں اور اس کے علاوہ برج حمل کے لیے پڑھنے کے لیے میں ارز کر دیتا ہوں آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ آیت القرصی جو ہے وہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد جو ہے وہ پڑھنی ہے ناظرین پہلا برج اس ہفتے کے لیے جس کی ہم بات کریں گے وہ ہے برج حمل جو لوگ اکیس مارچ سے بیس سپریل کی تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں ان کا برج حمل ہے یا وہ افراد جن کو اپنے اپنی تاریخ کے پیدائش اگزیکٹ یاد نہیں ہے مگر ان کے ناموں کے پہلے حروف جو ہیں وہ علف لام اور این ہیں ان کا برج بھی حمل ہے جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے آپ اکثر پوچھتے ہیں یہ جس سیارہ کون سا ہے تو مریخ جو ہے عمل والوں کا حاکم سیارہ ہے اور حاکم سیارہ کے بعد جو دن منصوب ہے وہ منگل کا دن ہے دن اللہ تعالی نے سارے بہترین بنائے ہیں اور نو نمبر آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے اور اگر اللہ تعالی چاہے تو سرخ اور کرمزی رنگ یا آپ سمجھ لیجئے ڈاکیسٹ ڈیپیسٹ جو اورنج کلر ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلرز ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ پتھر جو آپ کی تقدیر نہیں بدل سکتے مگر بطور دوار اللہ کے حکم سے کام آ سکتے ہیں وہ ہیں یاکوت مرجان سرخ حقیق ہیرہ اور روبی اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف بڑھتے ہیں جو کاروباری افراد ہیں خواتین ہیں یا حضرات ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ کاروبار کے معاملے میں کسی غلط مشورے کے اوپر عمل کرنے کے ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی یہ کر لیتے ہیں فلان چیز کو چھپا لیتے ہیں فلان چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں اس سے ہمیں منافع ہو جائے گا یا آپ کو منافع ہو جائے گا تو اس طرح کے مشورے میں آپ نے بالکل نہیں آنا باقی جو حملی افراد ہیں جو ملازمت پیشہ ہیں وہ اپنی ملازمت والے معاملات میں خاص سے مصروف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس میں ان کی جو شورٹ جرنیز ہیں لانگ جرنیز رہیں اپنی ملازمت کے امور سے ریلیٹڈ وہ ہوتے بھی نظر آ سکتی ہیں باقی یہ ہے کہ جو کرز کے معاملات ہیں یعنی اگر آپ نے کسی کو کرز دیا ہوا ہے یا کسی سے کرز لیا ہوا ہے تو وہ مالی معاملات آپ کے تیہ ہوتے بھی نظر آ سکتے ہیں آپ کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی آ سکتی ہے اس میں گھر کے افراد بھی ہو سکتے ہیں کوشش یہ کریں کہ آپ اپنے شریک اکار کے ساتھ بھی جو لائف پارٹنرز ہیں جو آپ کے بزنس کے پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی معاملات کو تیہ کرتے ہوئے بات میں احتیاط بڑھتے ہیں بہرحال آپ کی کاروباری ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا وہ نظر آتا اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں کے لیے آپ اپنے فیملی میمبرز ہیں یا آپ کے قریبی دوست ہیں ان کے حقوق کے لیے آپ بات کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں باقی کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ آپ کہہ لیں کہ خامخواہ کے مسئلے ہیں ان میں آپ الجھے رہیں گے کوشش یہ کریں کہ غور کریں اگر یہ آپ سے ریلیٹ کر رہا ہے اس کے اندر کوئی نیک نامی مل رہی ہے آپ کو تو ضرور اس کے اندر الجھیں اس کو حل کرنے کی کوشش کریں ادروائز جو ہے اس سے دور رہیں اس کے علاوہ جو ہاؤس وائیوز ہیں ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک تو مہمان جو ہیں وہ زیادہ آ سکتے ہیں دوسرا ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہیں وہ آپ کو مطلب ان کے پر غور جو کرنا ہے وہ ضروری ہے جو بھی آپ کے ہیلتھ کے ایشیوز ہیں خاص طور پر بلنڈ سرکولیشن سے ریلیٹڈ ان کے پر غور کریں باقی یہ ہے کہ ڈرائیونگ کے اندر اعتیاد خاص طور پر کیجئے کیونکہ خدا نہ خواستہ حادثاتی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے